اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این اینادر ولوگ آج کی ولوگ میں میں آپ کو پاستہ بنانا سکھاؤں گی اور میرے ہزبنڈ نے گریل فرش پارٹی کی تھی تو اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور یہ جو ولوگ ہے یہ ویکنڈ کا ولوگ ہے اور ہزبنڈ کی نائی ڈیوٹی تھی اور ہزبنڈ آفس سے آتے ہوئے ہلوہ پوری لیتے ہوئے آئے تھے اور وہ صبح جلدی آ گئے تھے انہوں نے ہارٹ پورٹ میں رکھ دی تھی تاکہ گرم رہے مگر جب ہم اٹھے اور ہلوہ پوری تھنڈی ہو چکی تھی اور میں ہلوہ پوری نکال لئی ہوں اور گرم کر رہی ہوں فیصل تو کھا کے سو گئے ہیں اور میں بچوں کے ساتھ ناشتہ کروں گی اور تھنڈی ہو گئی ہے ہلوہ پوری تو گرم گرم کھانے میں مسا آتا ہے مگر اللہ کا شکرہ دا کر کے کھا لینے چاہیے کیونکہ جب ہزبنڈ خود سے لے آئے اور بولنا نہ پڑے تو ناشکرہ پن نہیں کرنا چاہیے اور پھر میں نے چائے وغیرہ بنائی اور بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا اور میں یہ ہلوہ پوری اپنے پلیٹ پر نکال رہی ہوں اور میں ایک ہاتھ میں موبائل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ہلوہ پوری نکال رہی تھی اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں وائس آور کرنے چلی گئی اور جب میں وائس آور کر کے واپس ہی آئی تو دیکھا لیزہ نے جو کرشن کا برا حل کیا ہوا تھا کہ وہ اسمائلیز بنا رہی تھی اور اسمائلیز کیا مجھے انگری فیس لگ رہے تھے اسمائلی فیس تو لگ نہیں رہتے ہیں انگری فیس لگ رہے تھے خیر بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کا دل نہ ٹوٹے اور کڑھی کوشش ہونے چاہیے کہ نیکس ٹائم بھی کریں گے تو میں اسے بول رہی تھی زیادہ میں نے اسے ڈانٹا نہیں اس لیے یہ خود محنت کر رہی ہیں اسے لیے یہ خود محنت کر رہی ہیں اسے لیے یہ خود محنت کر رہی ہیں اسے لیے سٹراؤ سے بنتی ہے بیٹھا سٹراؤ سے اممہ سے پوچھ لیتے ہیں تھوڑا کیا کرنا ہے اور یہ سمائلی فیس فائنلی بن گیا علیزہ کا اور علیزہ اٹھا رہی ہے اور یہ بن گیا ہے علیزہ کا سمائلی فیس اور یہ چڑھا سا سمائلی فیس ہے جس کیتی بڑی بڑی آنکھ ہیں اور سمائلی سچی میں بہت اچھے بنایا تھے اس نے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں تھا بس ایک دو دفعہ اس نے مجھے بناتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس نے خود سے ٹرائی کیے تھے اور فرس ٹائم بنائے تھے اور اچھے بنائے تھے فرس ٹائم کے حساب سے اور وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں فرائیڈ آٹم اور جو دوسری بیٹی ہیں وہ پاستہ بہت شوق سے کھاتی ہیں تو وہ فرمائش کرنی تھی ممہ میلے پاستہ بنا دیں تو بس میں اس کے لئے پاستہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں ویجیٹیبل وغیرہ کٹوں گی اور پاستہ بناوں گی اور اب میں آپ کے ساتھ ریسپی شئر کر رہی ہوں میں نے دیسی سا اور کوک سا پاستہ بنایا ہے میں نے ویجیٹیبل کٹ کر لی ہیں اور میں نے مائکرونی بوائل ہونے رکھ دی تھی نمک اور آئل ڈال کے اور میں نے اسے پورا ڈرین آؤٹ نہیں کیا وارٹر کو اسی بھی میں کیچپ چلی ساوس سویا ساوس بلیک پیپر وائٹ پیپر اور چکن کیوب سب ڈال کے ویجیٹیبل ڈال کے اور میں اسے تھوڑا سا کوک کروں گی اور بہت اچھا سا پاستہ تیار ہے تو آج فیصل نے کہا ہے کہ وہ ڈینر پہ فش گرل کریں گے اور بیسے فیصل بہت اچھے کھانے بناتے ہیں اور کڑھائی تو سپیشلی بہت اچھی بناتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ مردوں کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہوتا ہے عورتوں کے ہاتھ میں بھی زائقہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت احتمام سے مرد بناتے ہیں اور کبھی کبھار بناتے ہیں تو اس لیے بہت اچھا بناتے ہیں اور لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ صبح شام بنا رہی ہوتی ہیں کھانا تو سوچتے ہیں جلیل دی بنا لیں اور کام ختم کریں تو آپ لوگ بتائیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے م صبح sna Hi rope یہاں دکھتے ہیں ہم نے کہاں کیا میگر blessings مجھے روئی پرورتگار کا ایسان ہے اس نے فلٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے آواز ہیں ہمیں بہترینی بھی ہے نیشنل سامنے گیا نیشنل سامنے گیا جینیان آدمی ہے لگی لٹی نہیں رکھتے کونگون ہے ساری گیتھرنگ تو اکھٹی نہیں ہوئی ابھی اور لوگ آرہے ہیں لگی جائے گا یہ مسالہ وغیرہ مصالہ بہترینی بہترینی دیس کیا ہے مصالہ دو مصالہ بہترینی یہ مچنی کونسی ہے رائٹسنیپر مشکہ میں مکس اٹھ دینا کھٹ سیٹھل یہ رائٹسنیپر ویل ویل کے لئے دانا ہے تو فیصل نے فش کرل کی تھی اور کوئی مزیدار سے فش بنی تھی اور بچے شوق سے نہیں کھاتے فش مگر بچوں نے بھی بہت شوق سے کھائی فش اور بہت جو مسالہ لگاتا وہی بہت اچھا لگاتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں